میرے کراچی وسیم اختر نے نظیر حسین ڈائلیسیس سینٹر کا بھی افتتاح کر دیا کہتے ہیں کہ سندھ حکومت بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہے کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہی اپنا حق مانگتے ہیں تو ان کی جانب سے بے حصی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے گلبرگ ٹاؤن میں نظیر حسین ڈائلیسیس سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت کے دوران وسیم اختر کا کہنا تھا کہ جگہ جگہ کچھرہ جلانے پر پابندی ہے اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے ایمین اے اگر ایک ہسپتال بناتا ہے اپنے فنڈ سے کپنڈ لے کے آتا ہے بے حصی دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ کی کہ چھے آٹھ سال سے نہ تو کسی نے ایسے نہیں کے لیے پرسو کیا نہ کہ الیکٹرک کو پرسو کیا کہ اس کی بجنی بحال ہو جائے اور یہ ہسپتال جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے عوام کے لیے کیونکہ یہ مفت پانچ روپے کی میرے خیال میں پرچی پر ڈیلیسز ہوتا ہے میئر کراچی نے نظیر حسین ڈیلیسز سینٹر کا افتتاہ کیا اور یہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے حوالے سے معلومات حاصل کی جبکہ میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ جن ڈاکٹروں کی پروموشن رکی ہوئی ہے اس پر آج ہی غور کریں گے سندھ گورنمنٹ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی عوام کے جو مسائلیں ان کے حل کے لیے جس طرح کچھرے کامبار ہے آٹھ سالوں کا جس طرح ٹو ٹی وی سڑکیں ہیں یہ ایک بہت بڑی مثالیں میں چاہتا ہوں ویڈیا کے طور سے پورے پاکستان میں یہ بتایا جائے کہ آٹھ سال سے ہسپتالوں کا بھی یہی حال ہے جو کراچی کے کچھرے کا حال ہے جو سڑکوں کا حال ہے نظیر حسین ڈیلیسز سینٹر میں ابتدائی طور پر پر پندرہ ڈیلیسز مشینیں لگائی گئی ہیں جبکہ لالکانہ کو پانچ اور لانڈی میڈیکل سینٹر کے لیے دس مشینیں دی گئی ہیں کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ عرفان ابباسی میٹرو ون نیوز کراچی